پڑھا لکھاؤں میں اسلام کو سمجھ سکتا ہوں بھائی صاحب آپ دیئٹ دیئٹ کیے ہیں آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے آپ دیئٹ والی لائن کو سمجھ سکتے یہ ٹیچنگ بھی پارٹ وینڈ دنیا کے بارے میں آپ کو knowledge اسلام عقل کی وجہ سے نہیں سمجھ گیا اور جس نے اسلام کو صرف عقل کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کی وہ مرتد ہو جاتا ہے کیسے کہ لوگوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وثال کے بعد نماز روزہ حج اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہ زکاة کا سسٹم ٹیکس والا لگ رہا ہے میری عقل کی حساب مرتد ہو ہوئی بھی نہیں اسلام عقل کی وجہ سے نہیں چلتا وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل بہت ناقص ہے بہت ناقص ہے اللہ ما دہلان زینی سیرت النبویہ میں رکھتا را پہلے عقل کو سمجھ لے اگر انسان عقل بڑھانا چاہے تو سائنٹس نے لکھا اس کے بارے میں آگھ طریقے لکھا عقل بڑھانے کے آگھ طریقے لان افورین لانگویج پھر آئی ایو ایکٹیویٹی ایٹ برین گوستک فوڈ گیٹ سم سلی ایکسرسائیز اسٹے اونٹ اوپ 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 کنیشن مدیتا یہ آگھ طریقے سائنٹس نے بتا ہے دیماغ بڑھانے کے آگھ طریقے لیکن میں تب حدیث شریف پڑھ رہا تھا بخاری شریف حضرت امیر معاویہ سے مروی ایک حدیث شریف اور وہ حدیث شریف کیا ہے میں یرید اللہ بھی خیران یفق میوفید دی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا دین کی سمجھ سائنٹس بتا رہی ہے سائنس بتا رہی ہے کہ آگھ طریقے سمجھ بڑھانے کے لئے عقل بڑھانے کے لئے اور حدیث میں آیا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا دین کی سمجھ اور اس کے جشت بات آیا یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئی پہلی بات اس حدیث کے رابی حضرت امیر معاویہ لہذا جو امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ دین کا ناسمجھ ہے دین کی سمجھ اسے مل ہی نہیں سکتی کیونکہ اس حدیث کے رابی امیر معاویہ رضی اللہ علیہ والحمدللہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ سے لعب کرتے پیار کرتے محبت کرتے اس لئے کہ قرآن لکھنے والے نبی نہیں ہیں قرآن ہمارے نبی نے نہیں لکھا یاد رکھیے گا قرآن لکھا ہے چودہ صحابہ نے اور چودہ صحابہ میں ساتھوے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ ہم میں رفضیلوں سے کہوں گا تفضیلوں سے کہوں گا قستاخ امیر معاویہ سے کہوں گا مرات پڑھنا چھوڑ دے بھائی سورہ فاقیہ نماز میں کیوں پڑھتا ہو سکتا امیر معاویہ نے لکھا ہوگا سورہ یاسن لوسری والی لانا یہ سورہ یاسن امیر معاویہ نے لکھا ہوگا قرآن چودہ صحابہ نے لکھا اس میں حضرت امیر معاویہ ہے اور تو امیر معاویہ کو جہنبی کہتا ماذا اللہ قرآن لکھنے والا تیرے نظر میں جہنبی الحمدللہ ہم وہ قرآن مانتے ہیں نازل کیا رب نے سنایا مصطفہ نے وہ جنتی ہے مالی کے جنت ہیں لانے والے جبریل علیہ السلام اور لکھنے والے چودہ صحابہ وہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے الحمدللہ اس لئے یاد رکھئے گا مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہم امیر معاویہ کو بھی مانتا ہے اور تمام صحابہ کو مانتا ہے نصد کو عدل و قرب و حمد میں چار سو شہور اینچاروں کے بہر تسلیم علی بایدہ میں سب چھکے رہتے ہیں جلوانوں کے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں تمام صحابہ کو قرآن میں آیا سب کے سب جنتی ہے وَقُلْنُمْ فَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے اور یہ درس صرف مسلک اعلیٰ حضرت میں دیا جاتا ہے تو ایک تو دین کی سمجھ اس کو ملے گی جو امیر معاویہ سے محبت کرے دوسری بات آگے آیا اِنَّا مَعَنَا قَاسِقُ اللَّهُ یہ ہوتی باٹتا میں ہم دیتا اللہ اس کا مطلب جس طرح ہمارے نبی دنیا کے تمام نعمتیں باٹتے ہیں ایسے ہی اقل کو بھی ہمارے نبی باٹتے ہیں جب اقل کو ہمارے نبی باٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی جس کو چتنی اقل چاہے اتنی اقل ہمارے نبی دے یہی سے بات سمجھ میں آیا تادو شریعہ سے زیادہ جینیس آئینیس ٹائن نہیں ہو سکتا تادو شریعہ سے زیادہ مائنٹیک نیوٹن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سب کے ساتھ کلمہ کے منکر ہیں اور ان کا ہاتھ یہ ہے منور میری آنکھوں کو میرے سکھو مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بھلاوں کو میری جو خود گریبتارے بھلا کر دے میرے بھائی عقل پڑھانے کے آر طریقے عقل کی بنیاد پر اگر اسلام کا نظام چلے نظام اسلام اس لیے درہم درہم ہو جائے گا اور اس لیے بھی عقل کی بنیاد پر اسلام نہیں چلے گا کہ عقل کی وجہ سے چلائے اگر کوئی تو جو اسلام لایا جیسے ڈاکٹر بھیمرا وہ ہم بیٹ کر نے سبھی دان لے گا اب اگر کوئی چین کرنا چاہے تو اس سے زیادہ بڑا لگا اور جینیس ہونا چاہیے تقاضہ حال کے مطابق چین کر دے گا ضرورت ہوگی چین کر دے گا مگر یہاں جو اسلام لے کر کے آئے ہیں وہ پیارے مصطفیٰ ہیں اور ان کی عقل کا عالم یہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَمْ يُعْدَ جَمِعَ النَّاسَ مِنْ بَدَئِ دُنْيَا اِلَائِنِ قُلْوَائِهَا مِنَ الْاقْلِ فِي جَمْبِ عَقْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا قَحَبَّةِ رَمْ لِلْمِنْ بَيْنِ رِمَانِ دُنْيَا اللَّهَ مَا دَحْلَانَ زَيْنِ سِي رَقُ النَّبَوِيَّ مِنْ رَقَمْ تَرَازَ ہے دنیا کے تمام ریگستان میں سے ایک ریت نکالے ایک ذرہ ریت کا برابر بھولت دنیا والوں کو اقل دی گئی آدم سے لے کر تیابت تک کے انسانوں کو کتنی اقل دی گئی ایک ذرہ ریت کے برابر اور سراپا ریگستان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے زیادہ اقل مند آکے تو کوئی بتائیں